یاروں کیا یہودی اور عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح روزہ رکھتے ہیں اور وہ کون سی مشہور چیزیں ہیں جو ان تینوں دھرموں میں ایک جیسی پائی جاتی ہیں دوستو پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ ان تینوں آسمانی دھرموں کا کنیکشن اوپر جا کر ایک مشہور پیغمبر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان تینوں آسمانی دھرموں کو ابراہیمی دھرم بھی کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی مشہور چیزیں ہیں جو یہودی عیسائی اور اسلام دھرم میں سیم پائی جاتی ہیں تو دوستو سب سے پہلی اور اہم چیز جو ان تینوں دھرموں میں ایک جیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں دھرموں کے فالو کرنے والی لوگ صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں ہاں وہ بات الگ ہے کہ تینوں ہی دھرموں میں خدا کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسری سیم چیز یہ ہے کہ تینوں ہی دھرموں کے لوگ نبیوں کے کونسپٹ پر بھی یقین رکھتے ہیں لیکن جہاں ایک طرف مسلمان سارے کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں تو وہیں دوسری طرف یہودی اور عیسائی کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں تینوں دھرموں کے سیمیلر چیزوں میں سے ایک چیز روزہ رکھنا بھی ہے جس طرح مسلمان روزہ رکھتے ہیں ٹھیک اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے